جب بھی آپ کا کچھ باہر کھانے کا من کرتا ہے آپ کے دماغ میں صرف 5 سٹار ہوتل اور بڑے ریشٹورنٹ ہی آتے ہیں اور ان میں سے آپ کی کچھ چیزیں بھی فیوریٹ ہوتی ہے جو سپیسل آپ وہاں پر جا کے کھاتے ہیں ڈلی کے ایک بہت بڑے ریشٹورنٹ میں جب مجھے پتا چلا کہ اس طریقے سے دہی کے اندر مرچی کو فرائے کیا جاتا ہے تو میں حیران ہو گیا میں نے وہاں کے سیپ سے پوچھا کہ ارے ساکھ یہ آپ کیا کر رہے ہو اسے خاص اور یونک ڈیس ہے جسے ہر کوئی پھانا پسند کرتا ہے اور اس وجہ سے ہمارا جو یہ ریشٹورنٹ ہے یہ فیمس بھی ہے تو میں نے بولا ایسی کیا خاص چیز بنا کے تیار کرتے ہو جارہا آپ مجھے بتائیں گے تو بھائے بولتے ہیں کیوں نہیں اس کے لیے ہمیں گرم توے کے اوپر جو ہے دہی ڈال لینا ہوگا ہم نے اس کے اندر ڈیڑ چمچ بڑی دہی ڈالا ہے اور دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ریال مرچی بھی ایڈ کی ہے لال مرچی کو ایڈ کرنے کے بعد دو منٹ اسے اچھے سے اس کے اندر بھوننے کے بعد ہم نے اس کے اندر کلون جی بھی ایڈ کر دی ہے ان سبھی چیزوں کو ہمیں اچھے سے دہی کے اندر فرائی کر لینا ہوگا جب تک کی دہی کا جو ہے پانی نہ بن جائے تب تک کنٹینیو ہمیں اس مرچی کو اسی کے اندر اچھے سے اوبالنا ہوگا اور جیسے ہی اس طریقے سے جو یہ ہے پانی بننے لگ جائے یا پھر یہ اچھے سے اوبالنے لگ جائے آپ کو لگوک 7 سے 8 منٹ تک کنٹینیو اسی طریقے سے اوبالنا ہے اور جیسے ہی ہے اچھے سے اوبال جائے آپ کو کیا کرنا ہوگا گینس کی فلیم کو بند کر کے اسے ٹھائیڈ میں رکھ دینا ہوگا تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے ایک الگ پین میں آپ کو کیا کرنا ہوگا تھوڑا سا تیل لینا ہوگا جیرے کو بھون کے آپ کو اس کے اندر ڈیڑھ کٹا ہوا پیاج ایڈ کر دینا ہوگا اور اسے آپ کو دو منٹ تک کنٹینیو اسی طریقے سے سپیچولا کی مدد سے گھوماتے رہنا ہوگا جب بھی آپ دہی کے اندر مرچی کو فرائے کریں تو ایک چیز کا جرور دھیان رکھیں جو توا ہے وہ لوہے کا ہونا چاہیے آپ نونسٹک پین کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو آگے جیس طریقے سے میں اس میں نونسٹک پین کا استعمال کر رہا ہوں ویسے آپ کر سکتے ہیں پیاجوں کا کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے یعنی دو منٹ ہمیں اس کو پکاتے ہوئے ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر دینا ہوگا ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد اب ٹماٹروں کو بھی ہمیں دو منٹ تک کنٹینیو اسی طریقے سے گھوماتے رہنا ہوگا سپیچولا کی مدد سے تاکہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اچھے سے پک جائیں اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کے اندر ایڈ کر دینے ہوں گے تھوڑے مسالے جیسے کہ آدھی چمچ ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں نمک اور اتنی ہی کوانٹیٹی میں یعنی آدھی چمچ ہی ہم اس کے اندر ہری مرچی ایڈ کر رہے ہیں لال مرچی ایڈ کر رہے ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہوگا تاکہ مسالوں کی جو خوشبو ہے وہ اس کے اندر پروپر طریقے سے آتی رہے اور کچھے مسالے ہیں اس کی خوشبو نہ آئے اب ہمیں اس کو اچھے سے پکا لینا ہوگا تاکہ یہ ہے ہمارے جو پیاج ہے ٹماتر ہے وہ کچھے نہ رہے جائیں اس ریسٹورنٹ میں سری یہ سب سے خاص چیز بن کے تیار ہوتی ہے اور اس کا ہر کوئی دیوانہ ہے کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے کھانے میں بہت ہی چٹپٹی سی لگتی ہے جہاں پر لوگ ایک روٹیاں کھاتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے یہاں پر تین سے چار روٹیاں کھا جاتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہوگا پھر جو ہم نے مرچیوں کو سائیڈ میں رکھا تھا تھنڈا ہونے کے لیے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا مرچیوں کی جو اوپر والی ڈنٹل ہے اس کو ہٹا کے ہمیں چھوٹے چھوٹے ان مرچیوں کے جو ہے وہ ٹکڑے کر لینے ہوں گے کچھ اس طریقے سے اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کیسے یہ ہمارے ریسٹورنٹ کی فیوریٹ چیز بنتی ہے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے اب فائنل ریجلٹ اس کو دینا بچا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس طریقے سے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے ہیں مرچی کے اور جو ہم نے ڈھکے رکھے تھے ہمارے پیاج اور ٹامٹر کو اب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کے اندر اچھے سے مکس ہو چکا ہے سپیچلگا کی مدد سے ہلکا سا ہمیں تھوڑا سا گھومانا ہوگا اس کو گھومانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے اندر ایڈ کر دینی ہوگی یہ لال مرچی اب لال مرچی کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اس کو واپس سے اچھے سے مکس کر دینا ہوگا مرچی کو پہلے ہی ہم نے دھی میں بھون لیا تھا تو یہ ہماری مرچی ہے وہ ایک دم بلکل اچھے سے بن کے تیار ہو چکی ہے پھر بھی دوستو کہیں کچھا بن نہ رہ جائے میں اس کو دو سے تین منٹ تک اور پکاؤں گا اور اس طریقے سے ہمارے سیف صاحب نے یہ بہت خاص اور دیلیشیس جو چٹنی ہے وہ گھر پہ ہی بنا کے تیار گر دی جو آج سے پہلے میں نے کبھی ٹرائے نہیں کی تھی سیف صاحب نے بتایا کہ اس طریقے سے ہمیں اسے ایک سے دو منٹ کے لیے بھانپ اور دلا دینی ہوگی تاکہ یہ اچھے سے پکے تیار ہو جائے اور یہ ہماری جو چٹنی ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے جو کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس ہے تو دوستو آپ کو دلی کے بڑے ریسٹورنٹ کی ایک کھاڈ ڈکس کیسی لگی کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو فولو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد کر لیجئے کیونکہ ایسی ڈھیر ساری انفرمیشن ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آتا رہتا ہوں میں چلتا ہوں دوستو مجھے دیجئے الویدہ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا دھیان رکھئے گا جانے سے پہلے ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو جرور فولو سسکرائب کر لیں تھینکیو